ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے پاک ایران گیس پائپ لین منصوبے میں تاخیر تہران کا اظہار تشویش مزید وقت نہ دینے کی وارننگ دے دی قانونی چارہ جوئی بھاری جرمانے کا باعث بنے کی گیس پائپ لین پر معاہدہ پورا عمل درامت نہ کرنے پر اٹھارہ بلین ڈالر جو ہے اس کا حرجانہ ہوگا ایک طرف ملک کو دہشتگردی خراب میشت مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں اور یہ خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان کو نیکسٹ منٹ آرپیٹریشن کورٹ میں لے جا رہا ہے اٹھارہ بلین ڈالر کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا اور اس میں پاکستان کا پورا ڈبا گول ہو جائے گا پاکستان کو وہ کورٹ میں لے جائیں گے جی ہاں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائے جائے گا ایران کی طرف سے یہ وارننگ آ چکی ہے یہ سر بھی مدوالی ہے اور اولے پڑھنے شروع ہو گئی ہیں ایران سالسی عدالت میں جائے گا جو پیرس میں قائم ہے کیونکہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا انڈر دا فرنچ رولز بخائی صاحب اب ایران نے نوٹس چاری کر دیا ہے اور آگے شاید جھرمانہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ کو پتہ ہے ون ایٹی بلین ڈالرز ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان کو نیکسٹ منت آر بیٹریشن کورٹ میں لے جا رہا ہے ایران نے نوٹس سرف کر دیا ہے پاکستان کو اور یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور ہم پاکستان کو یعنی آپ کو آر بیٹریشن کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈیپلومیٹک فیلئر بھی ہے فورن پالیسی فیلئر بھی ہے اور ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ اتنے ڈیکٹس میں جو آپ نے پروجیک کیا تھا اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے جب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے تو وہ ایسا کچھ نظر آ رہے ہے کہ وہ ایک ہاورہ بولا جاتا ہے ایک فریز ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ سر بھی منڈوالی ہے اور اولے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایک طرف ملک کے اندر جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے جس طریقے سے دہشتگردی ہو رہی ہے مختلف گروپس جیسے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں ملک کی تو وہیں پر باہر کیا ہو رہے ہیں کہ کنٹریز آپ کے خلاف نوٹسز بھیج رہے ہیں تو دیکھیں کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جس میں ایران نے کہا ہے کہ وہ گیس پائپ لائن جو آپ نے وعدہ کیا تھا اور جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 180 ڈیز اس کے اندر ایکسٹینڈ کیا گیا تھا لیکن پھر بھی آپ اپنی زمین پر پائپ لائن کنسٹرکٹ نہیں کر پائے اور اب ایران پیرس لوگ کے مطابق یعنی کہ پیرس آر بیٹریشن کورٹ کا جو رول ہے اس کے مطابق پیرس آر بیٹریشن کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم عدالت سے انٹرنیشنل کورٹ سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہرجانہ دینا ہے وہ دے آپ کو پتہ ہے 180 ڈالرز ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا گیس پائپ لائن کے اوپر بلینز آف ڈالرز دینے پڑیں گے اور ایسی سیچویشن میں جبکہ ابھی تک آئیم ایف کی پروول نہیں آئی کیونکہ جو دوست ممالک ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کے کسی طریقے سے جو کہا گیا ہے رول آور وہ ہو جائے تو تاکہ آئیم ایف سے تو ایسی سیچویشن میں آپ بلینز آف ڈالرز کیسے پے کریں گے ایران کو اور ایران جو کہ دیکھیں چند دن پہلے یہ والی سٹیٹمنٹ سل رہی تھی بھائی چارہ مسلم اممہ برادرانہ تعلقات ہمارا برادر ملک ہے یہ برادرانہ تعلقاتے آپ کے ایران تو ہمارا بھائی ہے تو آپ کے بھائی نے دیکھی آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آخری نوٹیز بھیج دیا ایک اور ہر محاس پر جو جیسے میں نے کہا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس وقت کمپلیٹ فیلیر نظر آ رہا ہے جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک ناکامی آپ کو کامو دیکھنا پڑا ہے آپ کو میرا فڈا پڑ گیا ہے پاکستان میں ویسے بھی وہ ہر جگہ سے آج کل پاکستان کا ٹھکنے کا سیزن آ گیا ہے تو ابھی ایران نے بھی بولا یار میں بھی کیوں چک رہا ہوں میں بھی جڑا ٹھوک دیتا ہوں یہ جو پورا پائپ لائن کمپلیٹ ہونا تھا ایک جینوری دو ہزار پندرہ پہ اور اوریجنل اگریمنٹ کے اندر ایک کلاؤز تھا کہ اگر دو ہزار پندرہ ایک جینوری تک انہوں نے پاکستانیوں نے یہ پائپ لائن نہیں بنائی پاکستان کو ایران کو ایک ملین ڈالرز پر ڈے پینلٹیز میں دینا پڑے گا اب کیا ہوا یہ کہ بھئی اس تیم پہ جب اگریمنٹ سائن وائن کرا اس کے بعد یو ایس نے لگا دیئے سانکشنز تو یو ایس نے لگا دیئے سانکشنز تو یہ پورا ڈیلے ہو گیا یہاں پر یو ایس نے پاکستان کو دھمکیوں کی ماری کہ تم یہ گیس پائپ لائن شیپ لائن بناو گے اس کے بعد روتے دھوتے میں 2019 میں جا کے ان لوگوں نے یہ اگریمنٹ کو ریوائز کرا اگریمنٹ کو ریوائز کرا اس میں بولا گیا کہ بھئی مارچ 2024 تک ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ یہ پائپ لائن دوبارہ بنا لیجئے مارچ 2024 میں پھر سے ہاتھ جوڑ کے بھاگتے ہوئے گئے یہ لوگ وہاں پر ایران میں اور پھر ایران نے بولا چلو ٹھیک ہے 180 دن کی ہم آپ کو deadline extend کر کے دیتے ہیں سپٹیمبر میں جا کے اس کے بعد ہم کوئی بھی extension نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران نے ایک legal notice issue کیا تھا 2022 میں end میں میرے خیال سے پاکستان کو دیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روتے روتے گئے اور نینی جی آپ یہ جی اب دیکھو جی US کا ہے یہ ہے وہ ہے US کے sanctions ہیں یہ سب ہے ایران بولتا ہے دیکھو یار بھارت بھی لیتا ہے چیزیں ہم سے US سے ویور لے رکھا ہے Turkey نے لے رکھا ہے اور بھی countries نے لے رکھا ہے تم بھی جا کے ویور لے لو اب پاکستانی گئے وہاں پر لینے کے لیے ویور US نے بھگ رہا ہے ایسے کوئی ویور ویور نہیں ہوتا اور کہنا کہیں یہاں تک کی پاکستان میں یہاں پر یہ جو Donald Lou ہیں جو رجیم چینج ایکسپرٹ ہیں ان کے بارے میں جو پاکستانی بولتا ہے کہ بھئی ہم نے امریکنز کے ساتھ بہت بات کرنی کی سوچی بہت سب کچھ کر رہا لیکن کئی نہ کئی جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ہے وہ ہم کو بلکل بھی دے نہیں رہی اور ہم کیا کریں ایسی حالت ہماری خراب ہو رکھی ہے مارچ دوہزار چوبیس میں Donald Lou یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ بھئی ہم نے پاکستان کو بڑی جبردست سی وارننگ دیئے اگر یہ پاکستانیوں کو پاکستانی بیچ میں بولنا شروع ہو گئے کہ نئی جی ہم تو فرق نہیں پڑتا ہم تو پھر بھی بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن ایرانین کے پاس گئے انہوں نے بولا کہ جو دو تین سو کلومیٹر کی پاکستانی جانے تھی وہ چھوڑو ہم یہ پاکستانیوں بنا دیتے ہیں ہم آپ سے جو گیس لینی ہے وہ لے لیں گے اور سیدھا گوادر کی طرف گیس لے جاتے ہیں تاکہ ہم ہاں پر ہم کچھ بھر بھر کے جو بھی کرنا ہے ہم کو ایکسپورٹ کرنا ہے جو بھی یوز کرنا ہے ایکیاسی کلومیٹر کی پاکستان مان گیا تھا کہ ہم یہ تو بنا دیں گے ہم کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ چیز انہوں نے مارچ میں بڑی بولنی شروع کری کہ دیکھو صاحب ابھی ہم بنا کے ختم کر دیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے بنایا بنایا کچھ ہے نہیں ابھی چکر یہ ہے ایران نے بولایا کہ صاحب ابھی تک جو آپ کے پرنیلٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے اٹھارا بلین ڈالرز گی اب پاکستان کو الٹا لٹکا کے آپ جھٹک بھی دو پھر بھی اٹھارا بلین ڈالر آپ کو نہیں ملیں گے پانگلہ دیش کے پاس ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو بلکل بھی ایسی حالت قراب ہے آپ کو پتہ یہ ہے یہ تینسنز دونوں کنٹریز کی بیچ میں چلتی رہتی ہیں کبھی کوئی ایک کیو پر راکٹ پھینکتا ہے کبھی یہ پھینکتا ہے کبھی وہ پھینکتا ہے وہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کئی نہ کئی ابھی now I think ایران ہے اور ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کافی لیوریج ہے پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے تھرو امریکہ کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دھنیواز جائے ہند پاکستان تو پاکستانیوں کے ساتھ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکا کدھر کی بات کر رہے ہو کن لوگوں کی